اسلام علیکم جی ابھی ہم چپٹر سکس کی ایکسسائشن کرنے لگے ہیں تو شارٹ کوئیچن جس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شارٹ کوئیچن سکین پہ ڈسپلی ہوں گے اور میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا فینومنن کو تو چلیں دیکھتے ہیں جی پہلا شارٹ کوئیچن سکس پوائٹ وان ایکسپلین وارڈ ڈو یو انٹرسٹینڈ بائی ترم ویسکوسٹی ویسکوسٹی کیا ہے جی یہ جنب ہر ایک فلوڈ لیئرز کی شکل میں ہوتا ہے اور فلوڈ کی لیئرز کے درمیان جو فرکشن جو فرکشنل ایفیکٹ ہے وہ ویسکوسٹی کہلاتا ہے گریک ورڈ ایٹا سے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کوئیچن نوبر ٹو جی ڈریک فورس کیا ہوتی ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ ڈریک فورس ڈپینڈ کرتی ہے کس کے لیے ایک ایسے باڈی کے لیے جو سمیٹریکل ہے جو سفیر ہے ریڈیس آر ہے اور یہ موو کر رہا ہے کسی لیکوڈ کے اندر تو جناب ڈریک فورس کیا ہوتی ہے جی کوئی بھی پارٹیکل جب کسی ویسکوس فلوڈ میں موو کرتا ہے تو اس پر ایک فورس عمل کرتی ہے جسے ڈریک فورس کہتے ہیں یہ جو فورس ہے یہ اصل میں اس فلوڈ کی لیئرز کو ڈسپلیس کرنے کے لیے ریکوارڈ ہوتی ہے اور اسی لیے اپوزٹ فورس کے طور پر محسوس ہوتی ہے تو جیسے ایسے باڈی کی ریلیشن اس وقت تک اپلی کیبل ہوتا ہے جب تک سپیڈ ایک لیمٹ سے زیادہ نہیں ہو جاتی ایف فیزیکلو سکس پائی ایٹا آر وی سمیٹریکل اوبجیکٹ کے لیے یہ ریلیشن اپلی کیبل ہوتا ہے تو یہ یہاں سے آپ دیکھئے ایک ڈریک فورس ڈپینڈ کرتی ہے کس پہ یہ میڈیم کی ویسکوسٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے پارٹیکل کے سائز پہ اور اس کی سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تیسرا کوہچن جناب بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر یہ کرتا ہے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے فاغ ڈروپلٹ دھند کا ایک کترہ ہوا میں سسپینڈڈ کیوں نظر آتا ہے کہ اصل میں وہ سسپینڈڈ ہوتا نہیں ہے کوئی بھی پارٹیکل جب ہوا میں ہے تو وہ ڈاؤنورڈ موو کرتا ہے گریوٹی کی وجہ سے جیسے اسے نیچے کو موو کرتا ہے ویسے ویسے سپیڈ زیادہ ہوگی اپورڈ عمل کرنے والی اس کے اپوزٹ عمل کرنے والی ڈرائگ فورس بھی بڑھتی جائے گی ڈرائگ فورس بڑھتے بڑھتے ویٹ کو بیلنس کر دے گی تب اپورڈ عمل کرنے والی ڈرائگ فورس اور ڈاؤنورڈ عمل کرنے والے گریوٹیشنل فورس برابر ہو جائیں گی ایکوز اور اپوزٹ ہو جائیں گی وہ پھر یونی فارم ویلاؤسٹی سے ٹرمیل velocity سے downward move کرے گا اور equilibrium میں ہوگا اور terminal velocity اس کی کتنی ہوگی relation دیکھئے terminal velocity کا two row r square g over nine eta جناب terminal velocity directly proportional to radius کا square چونکہ fog droplet کا size اور اس کا weight بہت کم ہوتا ہے اس لیے downward move کرتے ہوئے اس کی terminal velocity بہت ہی کم ہوگی اتنی کم کہ only یہ دیکھیں رینج لکھی ہوئی ہے almost nearly point zero two centimeter per second یہ اتنی کم terminal velocity ہے کہ اس کی movement محسوس ہی نہیں ہوتی وہ actually downward move کر رہا ہے لیکن اس کی speed اتنی کم ہے کہ اس اس کو observe کرنا مشکل ہے اس لیے وہ اصل میں downward move کر رہا ہے terminal velocity سے لیکن terminal velocity بہت کم ہونے کی وجہ سے it appear to be suspended یہ لگتا ہے کہ suspended ہے ہے نہیں تو جناب چوتھا دیکھئے جی streamline اور laminar flow میں کیا فرق ہے streamline سوری streamline اور turbulent flow میں laminar یا streamline flow کیا ہے جس میں medium کے particles وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جس میں جس رستے پر ان سے پہلے جانے والے particle بھی سفر کر چکے ہوں تو یہ predictable flow ہے اس میں fluid اپنی layers میں رہیں گے fluid کے particles اپنی layer میں رہیں گے تو lean ہی پڑیں گے لین نہیں توڑیں گے turbulent flow unpredictable flow ہوتا ہے irregular یا unsteady flow ہوتا ہے اس میں کوئی prediction نہیں کی جا سکتی اس میں لینیں توڑ کے particle ایک سے دوسری layer میں گھس سکتے ہیں برنولی relation کی definition بتائیے جناب definition of new lectures کے دوران چپٹر کی theory discuss کرتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ جناب incompressible non viscous اور steadily flowing fluid میں سام آف پریشر kinetic energy pi unit volume and potential energy pi unit volume always remains concerned اب definition لکھیں گے mathematical form لکھیں گے اور پھر اس کی جو application صرف نام لکھنا کافی applications کے ڈیٹیل لکھیں گے زیادہ length ہی ہو جائے گا اس کے بعد جناب ڈیالی چھٹے پہ چلتے ہیں جی a person is standing near a fast moving train ایک ایک بندہ ہے جناب وہ تیزی سے چلتی ہوئی train کے پاس کھڑا ہے plate form پہ کیا وہ خطرہ ہے کہ وہ اس کی طرف ہو گرے گا بالکل جی آپ نے observe کیا ہوگا جی کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ خاص اور پہ سیونٹی موٹر سائیکل پہ ویڈ ذرا کام ہوتا ہے اس کا تو جب ساتھ میں ایسی والی بس بڑی تیزی سے گزرتی ہے تو آپ کا موٹر سائیکل در جڑکہ کھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں پجابیوں اگر دول جاتا ہے آپ کو سنبھانا مشکل ہو جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ پاس جو بس گزر رہی ہے وہ اپنے ساتھ ہوا کو ڈریک کر کے لے جائے گی ترو کے لے جائے گی ہوا کو تو اس حصے میں روڑ کے اس حصے میں جہاں سے بس گزر کے گئی ہے وہاں پہ ہوا کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی سٹرین لائنز کلوزر ہو جائیں گی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر کام ہو جائے گا تو آپ کے ایک طرف پریشر کام ہو جائے گا دوسری طرف زیادہ ہوگا زیادہ سے کم پریشر کی طرف دکھا پڑے گا تو آپ گرنے لگیں گے جس سے بچنے کے لیے آپ کو بائیک یا سائیکل سنبھانا پڑے گی اور اسی طرح سے جب وہ اسی والی باس گزرتی ہے تو سڑک پر پڑے ہوئے پتے اوپر کو اٹھتے ہیں وجہ کہ وہ اوپر والے حصے میں ہوا میں ہوا کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر کام ہو جاتا ہے تو نیچے پریشر زیادہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر کو دکھا پڑتا ہے پتے اوپر کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے جب ٹرین گزرے گی تو جناب پٹڑی پر سے ٹرین گزرے گی نا تو وہ بھی ایسی ہوا کو ڈریک کر کے لے جائے گی جب وہ ہوا کو ڈریک کر کے کھینچ کے لے جائے گی تو اس حصے میں پٹڑی کے اوپر ہوا کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر کام ہو جائے گا آپ کے دوسری طرف پریشر زیادہ ہوگا زیادہ سے کم پریشر کی طرف دکھا پڑے گا تو گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایسے پلکل پٹڑی کے قریب کر کے کھڑا ہو پلیٹ فارم پر ٹرین گزرے اور کل کو خبر آئے گی کہ بندے نے ٹرین کے آگے چھلائے مار کے خودکوشی کر لی ہو سکتا ہے وہ بچارہ خودکوشی نہ کرنے کے نیجے سے کھڑا ہو تو روٹین میں ویسے ہی کھڑا تھا لیکن اس فنومن کی وجہ سے پریشر کا ڈیفرنس ہوا وہ بے دیا نیاستہ کھڑا تھا اپنے آپ کو سمبھال نہیں سکا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا اللہ مخفض کرے اس کی جی تو جناب ساتھ روان جی identify the correct answer صحیح جواب بتائیے کیا ہے جی تو جناب صحیح option یہ ہے where the speed of fluid is high pressure will be low آٹھوان جی تو رو بوٹس دو کشتیاں ہیں جناب وہ parallel move کر رہی ہیں high velocity کی وجہ سے تو وہ جو کشتیاں move کر رہی ہیں وہ چلتے چلتے ایک دوسرے کی طرف کھچی چلی آتی ہیں وجہ تو جب وہ کشتیاں move کر رہی ہیں نا parallel تو وہ پانی کو بھی کھینچ کے لے جائیں گی اپنے ساتھ اور جہاں پہ وہ move کر رہی ہیں وہاں ہوا کو بھی drag کر کے لے جائیں گی اب ان کے درمیان میں پانی اور ہوا دونوں کشتیوں کے ڈریک کرنے کی وجہ سے درمیان میں پانی اور ہوا کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور پریشر کم ہو جائے گا تو درمیان میں پریشر کم ہوگا سائیڈوں میں زیادہ ہوگا زیادہ سے کم پریشر کی طرف دھکا پڑے گا آگے آپ سمجھ دار ہیں کیا ہوگا ایسے ہی جب یہ ڈیفنس ڈے وغیرہ پہ جو جہاز کرتب دکھاتے ہیں نا جی ائر فورس کے ان میں بھی یہی ایشو ہو سکتا ہے تو یہ بلکل ساتھ ساتھ پیرلل چلنا خاصا مشکل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا نیکس جی جناب فاسٹ مووین کرکٹ بال میں سوئنگ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ بات ہم ڈسنس کر چکے ہیں پہلے مزارہ بھی آپ کو دکھایا ویڈیو بھی دکھائی ہوئی ہے جب بال کو گھم آکے پھینکے گے اگر ہوا چل رہی ہوگی تو بال کی سپیڈ ایک طرف کو جیسے یہاں پہ دیکھے ڈائیگرام میں نیچے والے سی میں بال کی موشن اور ہوا کی موشن ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو نیچے ہوا کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی پریشر کم ہو جائے گا جبکہ اوپر والے سی میں ہوا کی موومنٹ اور بال کی موومنٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے جس کی وجہ سے ہوا کی سپیڈ اوپر والے سی میں کم ہو جائے گی پریشر زیادہ ہو جائے گا تو اوپر سے نیچے کو تک پڑے گا سوئنگ مل جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جنب یعنی دسوان کاربوروٹر کیسے کام کرتا ہے ہم یہ لیکچپ تھیوری میں ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں یہی ڈائیگرام بنا کے آپ کو سمجھایا ہوا ہے فنومن یہاں بھی لکھا ہے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے تو وہاں پہ ویڈیو میں آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو سارے چپٹر کے جو لیکچرز ہیں ان کی لنک ان کا مل جائے گا پریلیسٹ کا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پہلے گیار میں دیکھیں جی تو جنب باڈی کی کونسی پوزیشن کے لیے بلڈ پریشر کی سمالیسٹ ویلی ہوگی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہارڈ سے بلڈ جو اوپر کو جاتا ہے گریوٹی کے گینس چانی کی وجہ سے سپیڈ کم ہوتی ہے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ نیچے کو سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے پریشر کم ہو جاتا ہے تو کسی جگہ پریشر زیادہ ہوگا کسی جگہ پہ کم ہوگا لیکن جب آپ ہوریزونٹلی لیٹے ہوں گے پھر یہ فیرم نہ نہیں ہوگا پھر ایک جیسا ہوگا اور تب ہی منیموم ویلی ہوگی تو لائنگ ہوریزونٹلی یہ جواب ہے جناب سی آپشن اس کی باروان جناب علی کیا کہہ رہا ہے آر بٹنگ سپیس ٹیشن میں سپیس ٹیشن آر بٹ کر رہا زمین کے گرد وہ اصل میں فری فالنگ ہے ویٹ لیسنس ہے اپرنٹ ویٹ زیرو ہے تو اس میں میجر آر ٹریز میں گردن میں یا ٹانوں میں کہاں بلڈ پریشر کی ویلیو ہوگی جناب زیادہ تو جناب جب وہ آر بٹنگ سپیس ٹیشن ہے گریوٹی فری سسٹم ہے تو وہ جناب اس میں گریوٹی کا تو رول ہی نہیں گریوٹی کی وجہ سے نیچے پاؤں کی طرف کو بلڈ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے جس کے ویسے پریشر کم ہوتا ہے تو جب گریوٹی کا ایفیکٹ ہے اینی گریوٹی فری سسٹم ہے تو ہر جگہ پہ ایک جیسی ہی ہوگی صورتحال اس میں ہاں آرٹیفشل گریوٹی اس میں پیدا کی ہوئی اور پھر اور بات ہے یہاں پہ اس کی بات نہیں کی ہوئی ہے لو جناب شارٹ کو اچھل ختم ہو گئے ہیں تو اگلے نشست میں اگلی سٹنگ میں پھران جمیریکلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جناب بیالی انجوائے کیجئے اور مجھے بھی کرنے دیجئے اللہ حافظ